اب کچھ میں باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیا کہ آج کی اپیسوڈ سپیشل ہے میں آپ سے کچھ اپنی جرنی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اور کچھ لیسنز آئیب لرنڈ دیکھیں دس بیوٹفل جرنی it is such a beautiful جرنی کہ I don't know کہ میں اس کو وہ کونسا ایڈجیکٹیو دوں وہ کونسا ورڈ کہوں اس جرنی کے بارے میں no word can actually describe this journey the beauty of this journey way back in 2007 جب میں دین سے دور تھا ایک عام careless teenager تھا نمازیں پڑھتے تھے کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے لیکن ظاہر ہے کہ وہ seriousness نہیں تھی جو ہونی چاہیے تو way back in 2007 the first time I opened the Quran Quran کو میں نے کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا بہت ہی tough phase تھا depression چل رہی تھی and I started to go through the Quran اور سورہ علی عمران کی verses مجھے بھی ویعاد ہے یہی جو میں نے آپ کو بتائیں کہ غم نہ کرو ہمت نہ ہرو تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو that was the moment that was the moment کہ قرآن سے ایسی لگن میری develop ہوئی کہ میں نے کہا کہ بس اب قرآن کو میں نے سمجھنا ہے تو شروع میں بہت سے mentors ہیں ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ and you know شیخ احمد دیداد جن کو میں نے سننا شروع کیا everyone inspired me in their own capacity ڈاکٹر زاکر نائک حفیظہ اللہ سے مجھے جو passion develop ہوا دعویٰ کا اور جو pride آیا being a muslim تو that actually instilled a desire in me to do that to become a dying that came from there and then obviously ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ سے مجھے یہ inspiration ملی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اس کو realize کرو اور یہ inspiration ملی کہ youth کا کتنا بڑا role ہے because ڈاکٹر اسرار علامہ اقبال کو بہت quote کرتی ہے تو میں نے ڈاکٹر اسرار کے lectures کے تھوہ شکوا جواب شکوا سنا youtube پہ clip ہے شکا جواب شکوا کا بہت زبردست clip ہے that literally touched my heart اور اس نے مجھے بہت inspire کیا اس point پھر ڈاکٹر اسرار نے جو میری آنکھ کھولی spiritual eye جو روحانی آنکھ ہیں جو بہت سے لوگ کی بند ہوتی ہے material eye سے کھولی ہوتی ہے روحانی آنکھ بند ہوتی ہے he is the person actually he opened that eye of mine اسی طرح میں شروع میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی رہا ان سے بھی میں نے بہت کوئی سیکھا ان سے میں نے commitment سیکھی ان سے میں نے دین کا کام کرنے کا جذبہ سیکھا they are super duper committed ہم جایا کرتے تھے سہروزے پہ جایا کرتے تھے university time میں ان سے میں نے manner سیکھے تو ماشاءاللہ ہر انسان ہر جماعت اپنی capacity میں اچھا کام کر رہے ہیں یہ ایک unfortunate بات ہے کہ پاکستان میں and i am sure کہ انڈیا میں بھی کچھ فرقہ واریت پائی جاتی ہے لیکن majority لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہتے ہیں فرقہ واریت کے ان جذبات سے بری ہوکے ایک دوسرے کو گلے لگانا چاہتے ہیں unfortunately کچھ لوگ کی وجہ سے فرقہ واریت جو ہے وہی spread کرتی ہے پھیلتی ہے اس کو جاگر کیا جاتا ہے تو بہرحال میں نے بہت کچھ دیکھا میں نے almost ہر جماعت کو دیکھا میں ان میں بیٹھا جہاں سے کچھ لے سکتا تھا وہاں سے وہ لیا تو یہ پہلا learning point آپ سب کے لئے ہے کہ never be biased آپ اپنی نیت پلکل ٹھیک رکھیں اور آپ اللہ سے یہی دعا کریں سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں نماز میں تو اہدین السرات المستقیم اے اللہ سیدھے رستے پر چلا اور بہترین سوی ملے اور میرے آپ کو جانے لیے اللہ تعالیہ کرتے ہیں ہمارے کرید آپ کی درقشن اللہ سبانہ تعالیہ سیدھی کردے گا ٹھیک کردے گا اگر اگر ایک ایک جرنی بارہ سال تک بارہ ستری سال 2007 میں I woke up and then I started learning Islam starting getting attracted towards Islam ان تیرہ سال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے ایسے ایسے سکولر سے ملوایا out of nowhere ایسے ایسے لوگوں سے connect کروایا social media پر ہر organization میں بیٹھنے کی توفیق دی ہر ایک سے سیکھنے کی توفیق دی سب سے سیکھو جہاں سے آپ کو بہت اچھی بات مل رہی ہے اچھی چیز مل رہی ہے امیٹیٹ کر سکتے ہیں آپ لے لیں یس عقیدہ پر compromise نہ کریں عقیدہ is very important عقیدہ is very important but باعث نہ ہو کسی کے لیے نفرت نہ رکھیں اپنے دل میں کسی کے لیے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ فرقہ واریت کے جذبات نہ رکھیں اپنے دل میں تو یہ جرنی میں میں حیران ہوتا ہوں کہ sometimes I feel کہ اللہ سبحانہ وتعالی was preparing me اور یقین کریں this is so emotional when I look back کہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں کچھ ایسی مشکلات بھی فیس کرنی پڑی لائف میں اب when we look back تو I realize کہ pain is necessary and pain was necessary you know رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا painful time گزارا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر test trial آیا but it actually prepared him for the big task جس نے pain نہیں دیکھی ہوتی وہ شاید لوگوں کی pain نہیں سمجھ سکتا اس طرح سے تو when I look back everything makes sense every dot is connected and I am amazed کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے self motivated رکھا there was a time کہ علماء سے اتنی محبت پیدا ہو گئی اور ابھی بھی ہے الحمدللہ سما الحمدللہ کہ میں علماء سے ملنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر آتا تھا اور regularly آتا تھا سارا time جو ہے وہ نکال کے proper preparation کر کے کہ میں نے ان سے سوالات کرنے میں نے ان سے سیکھنا ہے میں نے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے and there is this one person جن کا میں بہت احسان مند ہوں ڈاکٹر حافظ انس نظر جنہوں نے مجھے بہت سکھایا اور یقین کیجئے کہ علماء کس سے باڈی لینگویج دیکھ کے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں ان کی آنسر کرنے کی طریقے سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج سے ان کے آنسر کرنے کے طریقے سے ان کی ڈی لینگ سے میں نے بہت کوئی سیکھا and he was so dedicated کہ جب میں انہیں کہتا تھا وہ time دیتے تھے even though وہ super duper busy ہے he is a big scholar in لاہور میلہ سبحانہ وتعالی bless him جب میں نے ان سے time مانگا he gave me time اور نہ صرف time بہت احسن انداز سے time دیا سکھایا بتایا ہر چیز correct کی جب میں نے ان سے پوچھا ایک ایک چیز manners کے حوالے سے body language کے حوالے سے گفتگو کے حوالے سے دین کے فہم کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے bless کیا scholars سے ملنے سے second advice I will like to give جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی journey سے scholars کو neglect نہ I know today is the age of youtubers today is the age of you know mashallah youth club میں آپ دیکھتے ہیں dyes ہیں youth club میں آپ زیا بھائی دیکھتے ہیں طواہ بھائی دیکھتے ہیں علی بھائی ہیں مغیرہ بھائی ہیں وجی بھائی ہیں and myself but we are all students of scholars ہم خود سے نہیں آئے ہم علماء کے پاس گئے ہم نے علماء سے سیکھا ہے ہم نے علماء سے جا کے برکات لی ہیں ہم نے علماء سے جا کے ان کی دعائیں لی ہیں تو علماء کو ignore نہ کریں علماء کے پاس جائیں صحیح اگر solid دین آپ نے سیکھنا ہے فہم لینا آپ نے دین کا ہم پوری کوشش کرتے کہ ہم جو فہم علماء سے سیکھ ہے وہ ہی آپ تک پہنچ جائیں تو تمام علماء کی عزت کریں کیونکہ علماء اللہ کے ولی ہیں trust me وہ بہت کچھ اپنا spend کر رہے ہیں and no one knows them because وہ یوٹیوبر نہیں ہیں وہ اپنے حجروں میں بیٹھے ہیں اور وہ وہ وہاں پر بیٹھ کر سٹوڈنٹس کو بے لوس پڑھاتے without any greed without any greed for fame تو میری second advice ہے کہ علماء کے پاس جائیں علماء سے سیکھیں انشاءاللہ we are motivators we will tell you yes ہم بھی آپ کو بتائیں گے ہم وہی بتائیں جو ہم نے اپنے teachers سے سیکھا ہے we try our best کہ ہم اس انداز سے بتائیں کہ آپ لوگ motivate بھی ہو آپ لوگ attract بھی ہو towards the deen of اللہ سبحانہ وطاللہ تو یہ اللہ نے ہمیں ایک ذریعہ بنایا ہے وہ چیز آپ تک پہنچانے کا اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کریں اور اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے دھو بھی ہمیں بھی ہماری فیملی والوں کو بھی اور آپ سب کو بھی motivated رکھیں انشاءاللہ so that is the second lesson and the second advice I wanted to give you from my journey that always respect علماء علماء کی دعائیں یہ یقین کریں یہ علماء کی دعائیں ہیں یہ علماء کی وہ شاید ہمارے لئے جو وہ دعائیں یقین کیجئے کہ there was a time کہ میں ایک meeting میں گیا اور اس meeting میں میرے لئے اس طرح table تھی جیسے ابھی یہ table ہے table کے یہاں پر ایک chair تھی وہ chair میرے لئے رکھی تھی اور باقی سارے سامنے بیٹھے meeting میں تو میں میں کہا that meeting تو میں نے کہ یہ chair آپ نے کس کے لئے رکھی ہے تو all of them said کہ یہ آپ کے لئے رکھی ہے وہ ایک organization تھی they wanted to discuss with me some strategies some things کہ ہم کیسے events کروائیں ہم کیسے دین کا کام لے کر چلیں تو I said to them کہ یہ ٹھیک نہیں ہے میں آپ سب کے ساتھ بیٹھوں گا کیونکہ میں نے اپنے teacher سے یہ سیکھا تو I want to sit with all of you بہرحال بہت انہوں نے insist کیا بہت کچھ کیا مجھے بیٹھنا پڑا زبردستی بیٹھنا پڑا کیونکہ ان کی طرف سے بہت زیادہ force کیا جا رہا تھا but then when I found کہ میرے سامنے ایک ڈاڑی والے بہت محذب انسان اور شکل بتا رہی تھی سکولر ہے تو I asked کہ یہ ان کا تاروخ مجھے کروائے گا تو ماشاءاللہ بتا لگا کہ وہ ایک محدث ہیں وہ ایک سکولر ہیں وہ ایک محدث ہیں اور وہ اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے وہاں تھے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یہ آپ نے کیا ظلم کر دیا ہے کہ ایک محدث کے مجودگی میں ایک سکولر کی مجودگی میں آپ نے مجھے چہر پر بٹھا دیا یہ بات میں آپ کو صرف اس لے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں برادرز اوپر لے کر جائیں یہ ہے وہ چیز جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ سکولرز نبی کے انہیریٹرز ہیں اور جنہوں نے بہت محنت کی ہیں تو پلیز علماء کی بہت رسپیک کیجئے اور دین 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 انشاءاللہ